اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درج ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ فیرون نے اپنے جادوگروں کو نبوت موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا لیکن جب وہ مقابلہ اپنے انجام اور اختتام کو پہنچا تو خود فیرون کے اپنے دربار کے جادوگر جادو چھوڑ کے اور فیرون کا دربار چھوڑ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ کو بن گئے تو مختلف عیمہ اکرام نے اس پہ اپنی تعبیرات پیش فرمائیں یہ جو سورہ العراف میں ہے کہ قال یا موسیٰ اممہ ان تلقی و اممہ ان نکون نحن الملقین جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا پہلے میدان میں رکھیں گے یہاں اپنی رسیاں اور باقی جو جادو آدو ہے اس کو زمین کے اوپر چھوڑیں تو امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر یہ تصریف فرمائی کہ تعدبو مع موسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک وقت فیرون کے دربار میں محل میں گزارا تھا تو وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ایک مرد سالح ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ سرزد نہیں ہوا جس کے جسم اقدس سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا جس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کبھی نہیں کی جو کہ معزز ہے ممتاز ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسالت سے اور نبوت سے نوازا ہے اللہ نے اس کو کتاب اور پیغام سے نوازا ہے اور اللہ نے اس کو اپنے نور کے مشاہدے سے نوازا ہے تو اس احترام کے پیش نظر انہوں نے تعدبو معا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عدب کیا تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عدب کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کے جادوگروں کے دلوں کو نورِ ایمان سے منور فرما دیا جس طرح یہ کہا گیا کہ عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اگر سینے کے اندر عدب داخل ہو جائے سینے کے اندر احترام داخل ہو جائے انبیاء کرام کا جنہیں اللہ نے چنا جو اللہ کا پیغام لے کے آئے تو ان کا عدب ہی اتنا بڑا ذریعہ بن جاتا ہے انسان کی ہدایت اور انسان کے نور کا کہ کفار بھی ہوں جادوگر بھی ہوں اور ان کے پیچھے فیرون جیسے بادشاہ کے خزانوں کے موں کھلے ہوں انہیں بھی اپنے ایمان کو ترجیح دیتے ہیں کس بنیاد پہ؟ انبیاء کرام کے عدب کی بنیاد پہ